بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی پر سلائی ہوں آپ کے ساتھ میں اور آپ کو بھائی ٹکٹوک ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں ایک منٹ یار میں اسے تھوڑا سلو کر دیتا ہوں ورنہ آواز میں شورتا رہے گا جی تو ایک سٹینڈبل فین ہے جی میں نے حال ہی میں یہ لولو سے لیا تھا صرف پچیس ریال ڈسکاؤن میں تھا آپ کو یار یہ بھی ساتھ میں دکھا تھا جلو یہ دیکھ لیں آپ یہ چارجیے بلا ہے موبائل کے ساتھ ہی چارج ہو جاتا ہے اور درمیان میں چھوٹی لائٹ بھی ایک لگی ہوئی ہے تو پچیس ریال کا صرف ڈسکاؤن کے اوپر لگا ہوا تھا تو ٹکٹوک ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں جو سعودیلی بیٹو پاکستان ریٹ ہیں اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور جو پاکستان سے سعودیلی بیٹو پاکستان ریٹ ہیں جانے جو میرے بھائی ڈیکٹ آ رکھے ہیں یا بھائی کتھرو آ رکھے ہیں ان کو تو بھائی پھر اچھے صحیح علم ہوگا جو پاکستان سے سعودیلی بیٹو کے لیے بات چیس چلتی ہے ٹکٹو کے لحاظ سے بارال ہمارا موضوع ہے جی سعودیلی بیٹو پاکستان ٹکٹو کے ریٹ کے مطلق آپ بھائیوں کو یہاں پر میں ساتھ میں لائک دکھا بھی دوں گا ٹکٹیں وغیرہ بھی اور ان کے پرائیس سے بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ بھائیوں کی جانے کی اصلاح ہے یہاں ابھی جا رکھے ہیں تو آپ کو یقینا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے پاس فائدہ ہوگا ایک تو آپ کو دھوکے کی واردہ یہاں پر بتاتا ہوں جو بندوں کے ساتھ ابھی ایک فراد کیے جا رکھا ہے اس سے بھی محفوظ رکھیں گے آپ دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دو سو تین سو ریال تک فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک ٹکٹ دکھا رکھا ہوں میں یہ دیکھنا ہے یہ پی آئی کے ٹکٹ ہم نے لی تھی کچھ دن پہلے ہی میرا دوست لاہور ائرپورٹ پر اترائے جی اور ہم نے جب یہ پتا کیا تھا اس نے ساڑھے آٹھ سو ریال اس کے مانگ رہے تھے ہم نے کچھ دن بعد جاری دو دن بعد میرا کھالے پتا کیا تو ایک ہزار پچاس کی ہو چکی تھی ہم نے اس کو بولا یہ تو ساڑھے آٹھ کی تھی پاکستانی تھا وہ بھی ایجنٹ بھی جو تھا وہ بولتا بھائی کہ اس ٹائم تھا ابھی تو اس کے پرائز دیکھنے ایک ہزار پچاس آ رہے ہیں تو اب نے بولا بھی اچھا چلو ہم آپ کو سوچ کر بتاتے ہیں اس نے بولا مشکل نہیں ہے اسی دوران یعنی کہ ہم نے چار بجے شام پتا کیا ہے اسی دوران ہم ادھر ادھر گھومے ہیں اور پتے کی ہیں جن میں بھائی اتحاد فلائی ناس پی اے شاہین سعودی ارلائن ان کے ریٹ ہم پتا کر رہے تھے اچھا ان کے جو پرائیس چار رکھے تھے وہ یہی چار رکھے تھے آٹھ سو ریال سے لے کر بارہ سو ریال کچھ پندرہ سو ریال تک بھی جا رکھی تھی لیکن اکانومی کلاس کی بات کر رہا ہوں میں آٹھ سو بارہ سو ریال کے راؤنڈ میں چار رکھے تھے وزن کے حساب سے فلائٹ کے حساب سے یعنی کہ ائرلائن کاؤنٹسی اس حساب سے تو میں آپ کو یہ پی آئی کی دکھا رہا تھا بھی تو بعد اب ہم نے سات بجے جب پتا کیا ہم نے بولا یار وہی لے لیتے ہیں بھی جانا بھی دو دن بعد ہی تھا لازم تو زیادہ دن ہوتے تو پھر اور بات تھی تو جب ہم نے بولا کہ چلو یار وہی لے لیتے ہیں جب اس نے پتا کیا تو وہ ساڑھے یارہ سو کی ہو چکی تھی وہ بندہ ساڑھے یارہ سو ریال مانگ رہا تھا ہم نے بولا نہیں یار اتنی مینگی ہے پھر ہم نے اور مکتب دھونڈے اور وہی ٹکٹ ہمیں یارہ سو ریال کی ملی یعنی کی پچاس ریال ڈسکاؤنڈ کے ساتھ مل گی لیکن وہ ایک دو گھنٹوں کے دوران ہمیں پچاس ریال زیادہ دینے پڑے تو ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہوں اس کے بعد آپ کو ساتھ ایک دو باتیں شیئر کر دوں گا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ میرے ایک دوست حال ہی میں جسے چند دن ابھی ہوئے ہیں صرف ملتان ائرپورٹ کے لیے اس نے ٹکٹ لے جی پی آیا کی جدہ سے ہی ایک مکتب سے جو مکتب آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے ہیں بھوادی بغیرہ بنی مالک بغیرہ میں تو اس نے ٹکٹ لے لی جی ایک ہزار پچاس کی ٹھیک ہے پچاس کلو بزن تھا اور ایسی بلکل پلس سیون کے جی ہینڈ کری تھا اس نے ڈیٹ بغیرہ اس کی کنفرم کر دی کہ فلاں ڈیٹ کو بھائی مجھے چاہیے اس نے بولا ٹھیک ہے جی اچھا پیسے بھی پیے کر دیئے گا اس کے موبائل میں اس بندے نے پکچر بھی بھیج دی ٹکٹ کی میں یہاں پر شاید ابھی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تو جب اس نے ٹکٹ کی پکچر بھی بھیج دی اس بندے کو اس کے موبائل میں پیسے بھی لے لیے تو وہ بولتا ہے کہ تین دن پہلے اس بندے نے مجھے کال کر کے بتایا کہ بھائی آپ کی ٹکٹ نہیں ہوئی ہے میں نے اس کو بولا کیوں بھائی وہ کینسل ہوگی ہے آپ کی ٹکٹ کینسل ہوگی تھی وہ بہت مہنگی ہے ابھی میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں وہ بندہ اس کے پاس ہے اس نے اچھا خاصا اس سے بھائی وہاں پر شورٹ ڈالا ہے بات چیت ہوئی ہے لیکن وہ آگے سے یہی بول رہا تھا کہ وہ کینسل ہوگی ہے جی وہ اس کی ریٹ بہت ہائی ہوگیا تھا یہ ہے وہ ہے آپ نے مجھ کو بولا ہے اس نے بولا میں نے تیرے کو پیسے کس لیے دے دیئے تھے کنفرم تھی اسی لیے بہرحال وہ بندہ بھائی شورٹ ڈالتا رہا ہے اس کی ایک نہیں سنی وہاں پر یہی بات فائنل ہے کہ وہ ٹکٹ بھائی ابھی مہنگی ہے سترہ اٹھارہ سو کی تُو نے لینی ہے تو لے لے اس نے وہ ٹکٹ چھوڑی وہ ڈیڑھ جو اس نے بتائی ہوئی تھی یعنی کہ اس سے تین دن بعد اس نے اسی لین جانا بھی لازم تھا پھر اور اس نے کسی اور مکتب سے بھائی ٹکٹ ڈونڈی پندرہ سو پچاس ریال کی جی پندرہ سو پچاس ریال کی ٹکٹ ملی اسے وہاں پر کسی اور مکتب سے اس بندے کی بغیر تھی کے سبب جو اس نے پہلے لی ہوئی تھی ایک ہزار پچاس کی ابھی سمان کے مطلق آپ کو بتا دوں میں سمان کے مطلق یہ ہے کہ اگر اپنے پچاس کلو وزن ہے یا چالیس کلو وزن ہے تو اس میں آپ کچھ ٹکٹوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیگ بھی ایڈ کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ پچاس کلو کا اس کو بولتے ہیں کہ بیگ اور ایڈ کرتے ہیں میرا تو اور ایڈ کرتے تھے جس کا میرے حساب سے دو سو سے ڈھائی سو اس اراؤنڈ میں دو سو اگالبن ہوتا ہے جی ریال اس کا پچاس کلو کا بیگ ایک اور ایڈ کرتے تھے ہیں اس میں چالیس یا پچاس کلو والی ٹکٹ میں آپ کا ایک اور ٹکٹ لینے سے پہلے یہ کنفرم کر لیجے گا اس سے ابھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ نے چھوٹی بغیرہ جانا ہے یہاں سے تو آپ بھائی آپ کو پتا ہے کہ میری چھوٹی لگ گئی ہے یا میرا حساب باقی ہے یا میری کل چھوٹی لگ جائے گی تو بھائی ٹکٹوں کے ریٹ کے پہلے ایک سا دن پہلے ہی ملوم کریں ٹکٹوں کے متعلق کسی ایجنٹ بغیرہ کے پاس جائیں مکتب میں جائیں وہاں سے دیکھیں جب آپ کی چھوٹی لگ جائے اسی ٹیم بھائی مکتب کسی میں چلے جائیں دو چار پانچ دس مکتب گھومیں کسی ایک بندے کے دو بندوں کے پاس مت جائیں دس بندوں کے پاس گھومیں آپ نے پیسے دینے دس بندوں کے پاس گھومیں جہاں سے آپ کو سستی ملے ایک دو دن ڈلے کر لیں ٹکٹ آئی بھائی بارہ سو سے آٹھ ساڑھے آٹھ سو کے رونمی آپ کو مل جائے گی تو بھائی ہے کہ دو دن ڈلے کر لیں یہی بیسٹ ہے آپ کو سستے میں ٹکٹ مل جائے گی لیکن جو فراد والا معاملہ ہے یہ جو بلکل لائف سین ہوگا ہے آپ کو سچا واقعہ میں نے سنیا ہے آپ ٹکٹ کی اس کے پکچر لے لیں یا اس کے اُبھلے فوٹوکپی مجھے نکال کر دے دیں اور اس کے بعد اپنے پاس رکھیں اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی بغیرتی کرتا ہے تو وہی پر شورتہ کو کال کریں پھر اس کو بولے شورتہ آ رہا ہے وہی ابھی ہمارا فیصلہ کرے گا میں نے تیروں کو پیسے بھی دیئے ہیں تو نے مجھ کو یہ ٹکٹ بھی نکال کر دی ہے ابھی دیکھتے ہیں شورتہ کے فیصلہ کرتا ہے وہ آپ کو خود سے پیسے ڈال کر وہ ٹکٹ کے جتنے بھی زیادہ ہوں گے آپ کو وہ ٹکٹ لے کر لازم دے گا تو ٹکٹوں کے حال ہی کہ جو ریٹ ہیں جی اس وقت سعودی ریٹو پاکستان یعنی کہ آٹھ سو سو بارہ سو اراؤنڈ میں مل جاتی ہے آپ اگر پانچ ساتھ این پہلے لے لیتے ہیں ہاں اگر ایک دو دن پہلے آپ نے بھائی دینی ہے تو پھر تو آپ کو مہنگی ہی ملے گی